اسلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جمالٹا کے سی ویو کے تھروں جو سمیشن ہوئی تھی ان کے ڈاکومنٹس واپس آنا شروع ہو چکے ہیں تو ان کے واپس آ رہے ہیں ڈاکومنٹس بہت اچھی ریشو ہے پاکستانیوں کے بھی لگے ہیں نیپال والوں کے بھی لگے ہیں اور انڈینز کے بھی ویزے لگے ہیں بہت اچھی ریشو رہی ہے یہ سی ویو کا جو ریزلٹ آیا ہے نا ویری ویل آیا ہے مطلب اس طرح کے ایکسپٹیڈ نہیں تھی جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سی ویو کے تھروں جو ویزے لگیں گے ان کی ریشو اچھی ہوگی اور خاص بات یہ تھی کہ ان کا انٹرویو بھی بہت کم ہوئے بہت کم لوگوں کا ہوئے ہیں موسٹلی ہوئے ہی نہیں ہیں اور ان کا ٹائم کتنا لگا ہے پچاس پچاس دن لگے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو انٹرسنگ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فورت ہزنڈ دیرم صرف اس بائی کا خرچہ آیا وہ بھی کیسے آیا وہ بھی سارا آپ کو بتاتا ہوں اور اس بائی کا انٹرویو ہوا ہے نہیں ہوا پروفیشن کیا تھا ساری چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کی انٹرسنگ سٹوری آپ کے ساتھ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ تو چلیں آج کی ویڈیو کو آپ کو بتاتا ہوں اس بائی کا پروفیشن تھا جو آپ کو ویزا نظر آ رہا ہے اس کا پروفیشن تھا سیکیورٹی کا یہ یوئی میں تھا اور یوئی سے ہی اس نے سٹرگل کی اپنے آپ کے طور پر اس نے خودی جاب سرچ کی آن لائن خود ہی اپلائی کیا سب کچھ تو اگر آپ بھی خود ہی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا بھی اتنا ہی حرچہ آئے گا صرف اور صرف چار ہزار وہ بھی حرچہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں کچھ ڈاکومنٹس آپ کو ارینج کرنے پڑتے ہیں ان کی فیس ہوتی ہے اپنمنٹ کی فیس ہوتی ہے تو یہ وہ سارا خرچہ جو آتا ہے ٹو فیفٹی یورو تو اپنمنٹ ہوتا ہے ایک ہزار پلس آپ کو اپنمنٹ ملتی ہے جو ورک پرمنٹ کی آپ نے سمیشن کرنی ہوتی ہے تو اس بھائی نے سٹرائی کیا سب کچھ کیا کتنا ڈائم لگا بھی اس کا پروفیشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا سیکیورٹی گار تھا اور وہاں بھی اس نے سیکیورٹی کی جاب میں اپلائی کیا تھا میں بار بار یہ کہہ دا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا پروفیشن سیم ہے تو آپ کے اندر ابلیٹی ہوتی ہے تو آپ کو ویزا لازمی مل جاتا ہے اور دیکھیں آپ تھرڈ پارٹی کے تھرو کرتے ہیں تو تھرڈ پارٹی کے تھرو بہت زیادہ ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کیسی ہے وہ کیسا کروا رہے تھرڈ پارٹی کیسا کام کروا رہے آپ کو نہیں پتا چلتا باقی اس بھائی کا جو ویزا ہے وہ آ چکے لگ کے سیکیورٹی کی جاب یہاں بھی تھی وہاں بھی یہ تھی ہودی اس نے اپلائی کیا تھا بارحال یہ بات صحیح ہے کہ جو کمپنی تھی سیکیورٹی کی وہاں اس کی ریپیٹیشن بہت اچھی تھی آپ بتاتا ہوں آپ کو خرچہ کتنا آیا فور تھوزن کیسے آ سکتا ہے وہ سارے بھائی بولیں گے ہم نے تو پنہ ہزار درم دیا ہے سترہ ہزار بیس ہزار درم دس ہزار درم دیا ہوئے جنٹس کو اس کے علاوہ پھر اپنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں فائل کی ہوتے ہیں تو بھائی یہ اس بھائی نے خود ہی سب کچھ کیا تھا ٹو ففٹی یورو اس کی اپنمنٹ تھی ایک ہزار آپ کہہ لیں اس کا اپنمنٹ میں لگ گیا ٹو ہنڈر سمتنگ اس نے جو اپروول اکومنڈیشن تھی وہ رینج کی تھی اس کا جو پروف آف ڈیکلریشن تھا اس کے علاوہ باقی ڈاکومنٹ سب کو بتاتا ہے فائلنگ کی ہوتے ہیں وہ بھی سارے اس بھائی نے ہودی چارجز کا دیا کوریئر کے چارجز سب کچھ ڈال ڈول کے پورے سب چیزیں ڈال کے ڈیٹیل کے ساتھ تو اس کے بعد اس بھائی کا خرچہ آیا ہے فور تھوزن فور تھوزن درم میں اس کو مالٹا کا ویزا مل گیا ہے تو یہ انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ آپ بھی کوشش کریں تو خر کام ہو سکتا ہے لیکن کوشش آپ کو خود کرنی پڑے گی اگر آپ خود نہیں کریں گے پھر آپ کو تھرڈ پارٹی کے پاس جانا پڑے گا تھرڈ پارٹی کے پاس آپ اگر جاتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو پیمٹ بھی زیادہ کرنی پڑے گی اب اس بھائی کا انٹرویو ہوا ہے نہیں ہوا کتنے دنوں میں لگا ہے بھائی سب کے تقریبا جو یوئی میں آ رہے ہیں موسٹلی جو آ رہے ہیں وہ پچاس دن کے بعد سب کے آ رہے ہیں ریفیوزل بھی ایک آیا اس کی کال میں ویڈیو بناوں گا اس ریفیوزل کی ریزن آپ کو بتاؤں گا آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ مجھے بھی رات کو وہ ملا ہے ریفیوزل ایک بھائی کا تو وہ بھائی بھی ایسے بہت پرشان تھا باقی اس ویڈیو میں اسی کوئی ٹاپی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس بھائی کا انٹرویو بھی نہیں ہوا یاد رکھیں اس بھائی کا انٹرویو نہیں ہوا اور سیویو کی طرف سے انٹرویو کوئی نہیں ہوا اس بھائی کا ڈریکٹلی اس کو پاسپورٹ واپس آ گیا ہے بس اس کو ایمیل آئی تھی کہ آپ کا ڈسپیچ ہوئے ہے سینٹرل ویزا یونٹ اور باقی واپسی کے جو میل ہوتی ہے وہ آئی تھی اس بھائی کو پاسپورٹ مل گیا کل بہت زیادہ پاسپورٹ آئے ہیں بہت زیادہ ویزے لگی ہیں کچھ ہمارے تھرو لگے تھے جس کی فائلے ہم نے تیار کی تھی کچھ کی کنسلٹنسی کی تھی پھر اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو آپ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لنک انسٹرگرام میں دیا گیا ہے تو اس بھائی کا ویزا پچاس دن کے بعد لگتے آ گیا ویڈاؤٹ انٹرویو صحیح ہے اب دیکھیں بتانے کا مقصد ہے جن بھائی جو بھائی پرشان ہوتے ہیں دس دن بعد یا پندہ دن بعد کہتے ہیں ہمارا کب آئے گا تو بھائی ٹائم لگ رہے ہیں سینٹر ویزا یونٹ سے ایک ہی دفعہ آتی ہے زیادہ پاسپورٹ کیونکہ ایک ہی دن میں چار چار پانچ پانچ ویزے میں نے دیکھے ہیں کل کے دن نہیں تھرٹی فرسٹ اگست کو تھرٹی فرسٹ کے اگست کو بہت زیادہ پاسپورٹ آئے سب کے اور ان میں چاند ایک ریفیوزل تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا باقی سب کے پاسپورٹ ویزا لگے ہوئے تھے ان میں پاکستانی تھے انڈین تھے نپال کے تھے سب کے ویزے موسٹی پراببلی لگے ہوئے ہیں اور انٹرویو بھی موسٹی نہیں ہوئے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انٹرویو بھی نہیں ہوئے اور ویزے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک ویل ہو گیا ایج بھی ہو گیا بہت سارے بھائیوں کے لیے تو کل میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریفیوزل آیا ریفیوزل کیسے آیا کیا اس میں ریزن تھی تو اس ویڈیو کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کل تک تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں آپ نے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی سمجھیں اور دیکھیں اگر کوئی بھائی سٹرگل کرتا ہے تو اس کو ویزا صرف اور صرف چار ہزار دنوں خرچہ آیا ہے بعض اوقات یہ بھی نہیں جاتا لیکن ایٹلیس آپ کو یہ تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے اپورنمنٹ لینی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو فوٹوز بنانی ہے آپ نے اکومنڈیشن کا ارینج کرنا ہے اور فائلنگ کے وغیرہ یہ وہ چارجز بھی ہوتے ہیں تو یہ سارا ہو ہی جاتا ہے تو یہ ہے تھی آج کی انٹرسٹنگ سٹوری مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تفتہ کے لیے اللہ حافظ